امریکی راشتہ پتی چناؤ کے شروعاتی رجحان شروعاتی نتیجے ہمارے سامنے آ رہے ہیں جس میں ڈانل ٹرم کو تمام ٹی وی سکرینز پر آگے بتایا جا رہا ہے بھارت میں جو سمچا چینل سل رہے ہیں اس پر میرے ساتھ میرے ساتھی مراری ہیں جن سے لیٹسٹ اپڈیٹ جانے گے صبح کا ساڑھے نو کا وقت ہے جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت کے شروعاتی رجحان کیا ہے ساتھی ساتھ کے مددوں پر کیسا کیمپین رہا کیا کیا گھٹنا ہے وہ ساری جانکاریاں بھی آپ کو دیں گے امریکی راشتہ پتی چناؤ سب سے بڑا چناؤ مراری ساڑھے نو کا اپ ڈیٹ کیا ہے یہ بتائی آپ ساڑھے نو کی ہم سیدھے سیدھے بات کریں تو ٹرم کو اراؤن دو سو دس الیکٹورال ووٹس ملتے ہوئے ملتے ہوئے ان کو دو سو دس الیکٹورال ووٹس مل چکے ہیں وہیں کملا حریس کے پاس 113 الیکٹورال ووٹس ہیں لیکن ابھی بھی جو جو فائٹ ہے وہ کانٹے کی بتائی جاری جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے کہ کچھ جو راج ہیں جو ان کو مانا جاتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو یہ ووٹ کرتے ہیں اور میں جیسے کیلی فورنیا ہے وہاں پر چاہوان الیکٹورال ووٹ ہے واشنگٹن جو ایک دمودر اوپر کی طرح اس کے پاس 12 ووٹ ہیں تو اس طریقے سے یہ مانا کیونکہ ان راجیوں میں ٹائم جو نلہ ہوتا ہے وہاں پہ ووٹنگ تھوڑا سا دیری سے چال ہو ہوتی بانکی راجیوں کے مقابلے تو ان کے ووٹ تھوڑے بعد میں کھلتے ہیں تو ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ راج ڈیموکریٹک پارٹی کو ہی جائے اس سے اگر دیکھا جائے تو ابھی جیسے ایک سو تیرہ سیٹ پر آپ بتا رہے ہیں کملا حریس آگے ہیں ایک سو تیرہ میں اگر ہم پچاس کانکڑا اور دس بارہ کانکڑا جوڑ دے تو ایک سو اسی کے اس پاس ابھی بھی مطلب ایسا بولا جا رہا ہے کی کی فائٹ ہے لیکن جیسے کی ہم پہلے بتا چکے ہیں کی امریکہ کا جو چناؤ ہے پچھلے کئی سارے چناؤ خاص کر کی سال دو ہزار بات کی چناؤ جو وہ ہوتے ہیں کہ وہ کچھ راجیوں میں آکر اور ان کچھ راجیوں میں بھی کچھ کاؤنٹیز ہوتی ہیں کچھ بڑے بڑے اربان علاقے ہوتے ہیں ان میں سیمیت ہو جاتا ہے تو ایسے اس بار بھی کچھ سات قریب راج ہیں اریجونا ہے نیوارڈا ہے جورجیا ہے نورٹھ کرولائنا ہے پینسیلوینیا وشیگن ہے مشکونسین اور مشیگن ہے تو یہ راج کہہ جا رہے ہیں کی یہاں سے مطلب چوناؤ ڈیسائیڈ ہوگا اور یہاں پہ بھی ووٹنگ چل رہی ہے اور بہت ہوتی نیک مقابلہ ہے حالانکہ زیادہ تر جو پریڈکشنز جو ابھی تک دکھایا جا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو یہ تمام جو جو بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس ہیں وہ ریپبلکن پارٹی کی طرف لین ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ان کی جیت ٹرم کی جیت ہو سکتی لیکن ابھی بھی کچھ بھی کہنا بڑا مشکل ہے کیونکہ وہاں پہ جو ووٹنگ کی جو کاؤنٹنگ کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ ایلیکٹورل جو مطلب جو ووٹ ڈالے جاتے ہیں وہ بڑی سنخیام ان کی سنخیام ہوتی ہے پوشٹل بیلٹس کی وہ لاکھوں کی سنخیام ہوتی دس لاکھ بیس بیس لاکھ ووٹ ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ہم آٹھ کرونا میر کی لگ بھگ وہ پہلے ہی ووٹ ڈال چکے ہیں اور وہ جو ووٹ ڈالے گئے ہیں میل بیلٹس کی تو تو ان کو گننے میں سمیں لگتا اور ایسا لگ سکتا ہے کہ دس پرسنٹ ووٹ کاؤنٹنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار وہ آدھا کاؤنڈ دن نکل جاتا ہے کئی بار چودہ پندرہ گھنٹے لگ جاتے ہیں تو وہ ریزل دھیرے دھیرے پروسس ہوں گے اور پھر وہ کاؤنٹی بائی کاؤنٹنگ ڈیزلٹ آئے گا کہ کس کاؤنٹی میں کانڈیڈیٹ کا پڑھا بھاری ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چوناؤ اوپر نیچے ہوتا رہے جیسا کی پولز پریڈکشن میں بولا گیا ہے تو فیلحال کے لیے جو بڑے بڑے جو راج ہیں مطلب بڑے بڑے اندہ سینس میں اس طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ جن کا چھتر فل بڑا ہے لیکن وہاں پہ آبادی اتنا ساگھن طریقے سے نہیں رہتی ہے ان کے ریزلٹس آگئے ہیں کیونکہ وہ چھوٹی آبادی والے راجوں تھے تو اس میں سے جیسے مونٹانا ہے ویومنگ ہے نورڈ ڈیکٹا ہے نورڈ ڈیکٹا ہے ساؤڈ ڈیکٹا ہے نیبراسکا ہے کینسس ہے یعنی اکلا ہما ہے یا مونٹانا ہے آئیوبا ہے آرکنساس ہے یعنی میسیسیپی ہے آلاسکا ہے ٹینسی ہے اوہائیو ہے تو یہ جو راج ہیں ان میں ریپبلکن پارٹی کی یہ ہمیشہ سے یہ ریپبلکن پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ امید کے مطابق ڈونالڈ ٹرم کو ڈونالڈ ٹرم کو یہاں پہ بڑت ملی ہو اور وہ وہاں سے انہوں نے جیت حاصل کر لی اگر میں ڈیموکریٹک پارٹی کی انہیں ابھی کہاں پہ جیت حاصل کی جو یہ آپ یہ مانی ہے جو نیو یورک کا جو علاقہ ہے اور اس کے اوپر جو ورمنٹ ہیں جہاں سے آپ نے سنا ہوگا برنی سینڈر جہاں پہ جہاں سے سینیٹر رہتے ہیں تو ان علاقوں کو مانا جاتا ہے کہ یہ ڈیموکریٹک پارٹی کو اتھیاسی گروپ سے ووٹ دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے مطلب میں اگر آپ کو اس میں دکھاؤں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو راج ہیں تو یہاں پہ امید کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی کو ہی یہ ہے میں آپ کو گرافک جو دکھا رہا ہوں وہ نیو یورک ٹائمز کا ہے امید کے مطابق یہاں پہ ڈیموکریٹک پارٹی نے یہ مطابق یہ چھوٹے چھوٹے راج آپ کو بھلی لگ رہے ہیں ان کے مقابلے لیکن یہاں پہ آبادی بہت زیادہ رہتی ہے تو الیکٹرال ووٹ اس طریقے سے ہے نا تو لیکن یہ تو یہاں پہ جیت لیا آپ جیسے ٹیکسس ہے یا فلوریڈا ہے تو یہ ہمیشہ سے مطلب پچھلے کئی چناؤں سے یہ ریپبلکن پارٹی کی طرف جاتے رہے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے جیتا ہے لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ واشنگٹن ہو گیا ہے کیلی فورنیا ہو گیا یا نیوارڈا ہو گیا اریجونا ہو گیا نیو میکسکو ہو گیا ان راجوں کے ابھی بھی ابھی بھی وہاں پہ پول ایک طریقے سے ڈیسائیڈنے ہوگا یہاں کس پارٹی کا ورچسپ رہا ہے پہلے اگر ہم دیکھیں یہ انہی کو بولا جاتا ہے کہ یہ بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں کہ یہ ورچسپ نہیں رہا مطلب ایسا بولا جاتا ہے بلکل بلکل ہمیشہ سے رہا ہے اور وہی جو میں بات کر رہا تھا یہ سب سے اہم چیز ہے کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے کیمپینز ہوتے ہیں جب لوگ سبا کے چناؤں ہوتے ہیں اب اس بار دو مہینے لمبا ہمارے بھی چناؤں رہا تو اس سے پہلے اتنے دنوں سے وہ کیمپین کی شروعات ہوئے پورے دیش بھر میں کیمپین چلا امریکہ کا بھی کیمپین ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوہزار چوبیس کے شروعات سے دھیرے دھیرے شروعات اس کی ہو گئی ڈانالڈ ٹرمپ ہو چاہے ریپبلک پارٹی ہو ڈیموکریٹکس ہو دونوں طرف سے وہ کیمپین چلتا رہا لیکن جب جولائی آیا تو وہ کیا کیا مددے رہے جو اہم رہے اور کس طریقے سے کن ایشیوز کے ساتھ یہ چناؤں آگے بڑھا دیکھیں اس سال کی شروعات میں مطلب جو چناؤں ہی سال ہوتا ہے امریکہ میں وہاں پہ پرائیمریز ہوتی ہیں پرائیمریز ان دا سنس کی دو پارٹیوں کا سسٹم ہے ڈیموکریٹک پارٹی ریپبلکن پارٹی اس میں یہ پارٹیوں کے اندر ہی کئی سارے کینیڈیٹس ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو پریسیڈنٹ کے طور پر اپنا نومینیشن دکھانے مطلب اتائے کروانا چاہتے ہیں اور ڈیسائیڈ کروانا چاہتے ہیں تو وہ الگ الگ پرائیمریز ہوتے ہیں الگ الگ راجیوں میں جو ریجسٹرڈ ریپبلکن وہ ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں جو ریجسٹرڈ ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں وہ یہ تیہ کرتے ہیں کی کون سا امیدبار ان کی پارٹی کی طرف سے پریسیڈنٹ پت کا امیدبار ہوگا تو وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے وہ سال کی شروعات میں سٹارٹ ہو جاتا ہے فروری مارچ سے وہاں پہ ایک ٹم ہوتا ہے کی سپر ٹیوزدے ہوتا ہے وہاں پہ تو اس میں کئی سارے راجیوں میں پرائیمریز ہوتی ہیں اور اس سے لگ بھگتہ ہو جاتا ہے کی کون سا کینڈیڈیٹ کس پارٹی سے امیدبار ہوگا تو اس بار کے بات کریں تو ڈیموکرٹک پارٹی کی طرف سے جو موجودہ جو راجپتی ہیں جو بائیڈن وہ امیدبار تھے ٹرمپ نے کئی ساری پرائیمریز جیتی تھیں تو وہ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے امیدبار رہے تو یہ ہوا یہ تھا کی کیونکہ بائیڈن کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے وہ غریب 82 سال سے بھی اوپر ہو چکے ہیں تو ٹرمپ اور بائیڈن کی بیچ جو پہلی ڈیبیٹ ہوئی اس میں دیکھا گیا کہ وہ اپنی باتوں کو ہی فریم نہیں کر پا رہے تو وہ لڑکھڑا رہے اسے ایک بڑا مددہ بڑا ہے بڑا مددہ بنایا ریپبلکن پارٹی نے کہ آپ امریکہ کے لوگوں سے کہا کہ اگر آپ جو بائیڈن کو چنیں گے تو کیا مطلب آپ کیا ایسا پریسیڈنٹ چاہتے ہیں جو اپنی مطلب مینٹل کیبیلٹیز کو ہی کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے تو پھر وہاں سے بائیڈن کی اوپر ایک پریسر پڑ رہا تھا کہ وہ اپنی کینڈیڈیسی کو واپس لیں اسی بیچ آپ دیکھیں گے کہ تیرہ جولائی کو پینسلوینیا میں ایک ریلی ہو رہی تھی ٹرمپ ریلی کر رہے تو وہاں پا ان کو اوپر جان لے وہاں حملہ ہوا ایک گولی رہی ان کے کان سے لگتے ہو اور ان کی ایک ایمیج وائرل ہوئی جس میں وہاں خون نکل رہا ہے اور وہ مٹھی تانے ہوئے کھڑے ہوئے تو وہاں سے ایک بڑا بوشٹ ایک طریقے سے ٹرم کے کیمپین کو ملا اور پھر ایک ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی جو کی میں نے بتایا تو وہاں پہ دیکھا گیا کہ بائیڈن نے اس میں بری طریقے سے پرفارم کیا تو اس کے بعد ڈیموکرٹک پارٹی نے فیصلہ کیا کہ بائیڈن جو ہیں وہ کینڈیڈیسی ہٹیں گے اور وہ کملا ہیریس جو پراشت پتی تو کملا ہیریس کو وہ کینڈیڈیسی دی گئی تو اس کے بعد سے ڈیموکرٹک پارٹی کے کیمپین نے گتی پکڑی ایک وہ ایک طریقے سے بولا گیا کہ کملا ہیریس جو ہیں ان کی آئیڈنٹی پر کافی فوکس کیا گیا کہ وہ مہیلہ ہیں بلیک سامدہ سے بھی آتے ہیں انڈین بھی ہیں اور تمام ایمیگرنٹس کو ریپریجنٹ کرتی ہیں تو یہ ڈیموکرٹک پارٹی کی ٹریڈیشنل پولٹکس رہی ہے اس طریقے سے ایک پروگریسیو ایک نیریٹیب بنانا تو ان کو گھڑا کیا گیا اور اس کے بعد کملا ہیریس اور ٹرم کے بیچ میں ڈیبیٹ ہوئی جس میں صاف طور پر کملا ہیریس نے بڑا تھا سل کی انہوں نے کئی مدنوں پر ٹرم کو گھیرا ٹرم اپنا وہی نیریٹیب دھوراتے رہے کہ ہمیں ایمیگرنٹ سے خطرہ ہے ہماری ایک آنمی خراب کر دی گئی ہے انہوں نے ایک طریقے سے یہ بھی بولا کہ جو ایمیگرنٹس آ رہے ہیں وہ یہاں کے لوگوں کے کتے بلی لکھا رہے ہیں ایٹنگ کیٹس انڈاکس وہ بڑا نریٹیب بڑا لیکن وہ صاف تھا کہ وہ ڈیبیٹ اس طریقے سے وہ ہار گئے لیکن دیرے دیرے وہ اپنی لیکن انہوں نے وہ لائن نہیں چھوڑی اپنے اسی لائن پر وہ پرچار کرتے رہے کہ ہمیں ایمیگرنٹس سے خطرہ ہے جو ایمیگرنٹس یہاں پہ آ رہے ہیں امریکہ میں ایلیگل ہو یا لیگل ہو ایک طریقے سے وہ آ کے امریکہ کے لوگوں کے اوسروں کو ان کی نوکریوں کو ان کے سنسادنوں کو ختم کر رہے ہیں اسی نریٹیب کو انہوں نے سارے اس سے جوڑ دیا کہ ہماری ہیلتھ کیئر کیوں مہنگی ہے کیونکہ یہاں پہ کئی سارے ایمیگرنٹس آ گئے ہیں اور ان کے اوپر سارا کا سارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ہمارا ہمارا ہمارے ہمہنگائی کیوں بڑھ گئی ہے ہمارے ہاں دوسری آردھک دکھتیں کیوں ہیں کیونکہ یہ جو انڈاکیومنٹڈ لوگ ہیں وہ یہاں پر آ کے بس گئے ہیں اور ان پہ ہی سارا کا سارا سنسادن ایک طریقے سے خرچ ہو رہا ہے دوسری طرف کملا ہیرس کا جو کیمپین تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ یہ بار بار یاد دلا رہا تھا کہ ٹرم کا جو پریسیڈنسی رہی دوہزار سولہ سے دوہزار بیس کی بیچ میں اس بیچے ایک مہا باری آئی کورونا مہا باری تو انہوں نے اس کو پوری طریقے سے مس ہینڈل کے یہاں پہ بہت سارے سنسادن نشٹ ہوئے یہاں بہت سارے لوگوں کی جانگئے انہوں نے دوسرا کیمپین یہ چلا ہے کہ ٹرم جو ہے وہ ایک تانہ شاہ ہے وہ لوگوں کی ویکتیگت آجادی کا دھیان نہیں رہا امریکہ کے چناؤں میں اگر آپ دیکھیں گے ہمیں بتانا چاہوں گا کہ وہ پرسنل لیبرٹی کا مدہ بہت بڑا مدہ رہتا وہاں پہ سٹیچو آف لیبرٹی ہے ویکتیگت آجادی کو بہت بڑا مدہ منا جاتا تو کملا ہیریس کے کیمپین نے اس ویکتیگت آجادی کو گربپاد کی مدے سے جوڑا کیونکہ انہوں نے بولا کہ ٹرم جو ہیں وہ وہ محلاؤں کی بوڈیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ابوارشن نہیں کروا سکتے کیونکہ جب امریکہ میں کیا ہوا تھا کہ ایک بہت بڑا ایک اتحاسی فیصلہ بولا جاتا ہے جو رو ورسس وہ گربپاد کا مدہ ہے تو اس میں کیا ہے کہ وہ امریکہ کے لوگوں کو امریکہ کی محلاؤں کو سپریم کورٹ نے وہاں کے ایک طریقے سے وہ دیا تھا کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اپنی بوڈی کے ساتھ کیا کرنا ہے تو ٹرم نے کچھ ایسے سپریم کورٹ میں جیجز اپوائنٹ کری تھے جنہوں نے اس فیصلے کو پلٹ دیا تھا اور انہوں نے یہ رہا مطلب ایک طریقے سے منجوری دلا دی تھی کہ جو الگ الگ راج ہیں وہ اپنے ہاں پر ابوارشن کو بین کر سکتے ہیں تو وہ ابوارشن کا بین صرف جو کملاہ حریس نے جو مدہ اٹھایا وہ صرف ابوارشن کو بین کرنے کا مدہ نہیں تھا اس سے انہوں نے پوری کی پوری پرسنل لیبرٹی کو جوڑ دیا کہ ٹرم اگر آپ کی بوڈی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو کل کو آپ یہ بھی تیہ کریں گی کہ کون کیا کھائے گا کون کیا پہنے گا تو وہ مدہ کافی مطلب ایکو کیا پورے چناؤں میں پھر دیرے دیرے کیمپین بڑا لگا کہ کملاہ حریس کو ایج ملا ہوئے تو اس کے بعد اکٹوبر میں ایلن مسک کی انٹری ہو گئی انہوں نے کھلے طور پر ٹرم کا سمبرتن کیا پورا کا پورا جو آپ ٹوٹر یا اب جو ایکس ہو چکا ہے اس کو پوری طریقے سے ٹرم کے سپورٹ میں لگا دیا تو لگا کہ ٹرم ایک طریقے سے آسانی سے جیت جائیں گے لیکن پھر یہاں پہ پھر اسی اکٹوبر میں ایک اور ایک اور ٹوشٹ آیا ہے کہ ٹرم کے جو پرانے جو سٹافر تھے جب وہ پریسیڈنٹ تھے جان کے لی تو انہوں نے بولا کہ جب میں ٹرم کے ساتھ کام کرتا تھا جب میں ان کا چیف آف سٹاپ تھا تو ان کے اندر میں نے فاسسٹک تینڈیسی دیکھی کہ یہ تانہ شاہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں انہوں نے بولا کہ ٹرم نے ایسا بولا تھا کہ مجھے نازی جو ہٹلر کے جو جنرل تھے پورانے جرمنی کی ٹائم پہ مجھے اسی طریقے کے جنرل چاہیے اور پھر تمام طریقے کی ٹرم باتیں کر رہے تھے کہ جو یہ امیگرینٹ سے انہوں نے آکے ہمارے دیش کے خون کو خراب کر دیا تو کاملا ہیریس نے ان سب مدنوں کو بہت ہائلائٹ کیا کہ ہٹلر کی طریقے سے دیش چلانا چاہتے ہیں کیونکہ امیرکا میں میں نے آپ کو بتایا کہ پرسنل لیبرٹی تانہ سائی کو بلکل پسند نہیں کیا جاتا تو یہ کیمپین چلتا رہا لیکن ٹرم بیدھر یہ ٹکے رہے کہ ہماری ایک آنمی خراب کر دی بائیڈن پرشاہ سن نے ہمارے جو ٹیکس کے پیسے ہیں اس سے آپ لوگوں کا لون ماف کر رہے ہیں سٹیڈنٹس کا لون ماف کر رہے ہیں ان کو صحیح طریقے سپیوگ نہیں کیا جارہا آپ جو ان پیسوں کو آپ بیزنسز کو دیجئے تاکہ آپ اور روجگار پیدا ہوں یہی سمودھے ایک طریقے سے ہاں بھی رہے اس چناؤ میں ایک آخری پرشن جن لوگوں نے ہمارا گر پرانا ویڈیو نہیں دیکھا ان کے لئے کہ نتیجے کب تک آنے کی امید ہے کہ ابھی جو ٹی وی پہ نتیجے دکھائے جا رہے ہیں کیا یہ رجحان ہیں یہ نتیجے ہیں یا ایک کلیر پکچر کب تک ہو سکتی ہے دیکھیں امریکہ کا چناؤ ملکہ دنیا کا سب سے پرانا لوگ تندر ہے دو سوارتالیس سال کا اعتیاس ہو چکا ہے امریکہ میں لیکن ابھی بھی وہاں پہ جو ووٹنگ ہوتی ہے وہ بیلٹ پیپر کے تھوئی ہوتی ہے اور قریب مطلب اراؤن پندرہ سے سولہ کرون لوگ ووٹ ڈالتے ہی ڈالتے ہیں تو ان کو گننے میں سمیہ لگتا ہے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ کچھ راج ہوتے ہیں جہاں پہ جن کے بارے میں یہ انمان ہوتا ہے کہ یہ کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے جاتے ہیں تو وہاں پہ مالی جیسے کی ستر پرسنٹ مد گینے چاہ چکے ہیں اور ایک بڑا انتر ہے تو پھر یہ مانا جاتا ہے کہ جو تیس پرسنٹ جو یہ ووٹنگ کاؤنٹنگ بچی ہے اس میں جو یہ جو پیچھے چل رہا کینڈیڈیٹ وہ اس کو کیش نہیں کر پائے گا تو اس کو ریس کو بولا جاتا ہے وہاں پہ کیونکہ معاملہ اس بار بہت زیادہ ایسا بولا جا رہا ہے کہ ایک ایک پرسنٹ کی مطلب لڑائی ہے تو وہ بہت ہی ساوڈھانی سے ان بیلٹ پیپرز کو گنا جائے گا بہت دھیرے دھیرے کر کے گنا جائے گا تاکہ کسی بھی طریقے کی گلتی کی گنجائز نہ رہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو فائنل ریزلٹ ہے وہ تین دن بعد معلوم چلے جیسا کہ بچھلی بار ہوا تھا کہ جب تک دو راج جو تھے میشیگن اور ویسکونسین کال آؤٹ نہیں کیے گئے تھے بائیڈن کے پکش میں تب تک معاملہ ٹکر کا فسا ہوا تھا ساری بات وہی آگئی ہے کہ ان راجیوں میں جو کی بیٹل گراؤنٹ اسٹریکس ہیں وہاں پہ ووٹنگ وہاں پہ کاؤنٹنگ کتنی تیجی سے ہوتی ہے کس طریقے سے ہوتی ہے اسی پر سارا دارومدار اسی پر ہے اور کن مددوں پر یہ چناؤ لڑا گیا وہ سارے مددے آپ کو بتائے گئے کب سے کیمپین چلا اور ابھی کا جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ٹرمپ فلوریڈا اور ٹیکسس جیت چکے ہیں لیکن ابھی بہت سارے ایسے جگہیں ہیں جہاں سے ابھی نتیجے آنے باقی ہیں کاملہ ہیریس اور ٹرمپ کے بیچ کڑی ٹک کر دیکھنے کو مل رہی ہے ہمارے ساتھ ہی مراری جو لگتار آپ تک اپ ڈیٹس پہنچا رہے ہیں یو ایس پریزیڈنشل الیکشن کے دیکھتے رہے ہیں للن ٹاپ شکریہ